بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنس ایوو امین ایولوشن چینل پہ سفیان نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے فرنس آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ پاکستان سے یا انڈیا سے جو ہے وہ سویڈن کا ویزر ویزا پلائی کرتے ہیں تو آپ نے پورا ویزا پراسٹ جو ہے وہ کس طرح سے کرنا ہے اور آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوگی اس کی پوری پریزنٹیشن ابھی آپ کو لائپ ٹاپ کے سکرین پہ دکھاؤں گا فرنس چاہے آپ جاب کرتے ہیں چاہے آپ بزنس کرتے ہیں چاہے آپ انفینٹ ہیں نبالک ہیں چاہے آپ سٹوڈنٹ ہیں چاہے آپ سپوز ویزا سویڈن کا اپلائی کرنے جا رہے ہیں سب کے لیے لعدہ سے میں ایک پریزنٹیشن بنائی ہوئی ہے جس میں میں سب کو کیٹاگرائز کیا ہوا ہے تاکہ آپ کی اچھی انڈرسٹیننگ ہو سکے فرنس جب آپ ڈاکومنٹس کی چیک لیس میں جاتے ہیں تو امبیسی کی چیک لیس میں بہت ساری چیزیں آپ کو کنفیوز کرتی ہیں کہ مسال کے طور پر آپ جاب کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو جہاں وہ بزنس کی ڈیٹیل بھی پارڈے ہوتے ہیں تو آپ کو جہاں وہ کنفیوزن ہوتی ہے کہ آیا میں نے کون سے ڈاکومنٹس لگانے ہیں اور بزنس والے بندے نے کون سے ڈاکومنٹس لگانے ہیں تو اس لیے فرنس آپ کی فسیلیٹی کے لیے یہ پوری پریزنٹیشن ڈیڈی کے لی سیپرر سیپرر میں سب کٹا کری گی آپ کو جہاں وہ دکھاؤں گا اور یہ ہی نہیں فرنس آپ کو آج کی ویڈیو میں یہ بھی دکھاؤں گا کہ اگر آپ پاکستان سے یہ ہیں انڈیا سے سویڈن کا ویزا پلائی کرتے ہیں تو سویڈن میں رہنے والا بندہ اگر آپ کو انویٹیشن اور سپانسر سی بھیج رہا ہے تو وہ کون سے ڈاکومنٹس لگائے گا اس کی بھی ڈیٹیلی سیمی ویڈیو میں آپ کو بتائی جائے گی فرنس لیپ ٹاپ کی سکرین پہ جانے سے پہلے ویزا پراسس کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں چاہے آپ انڈیا سے اپلائی کریں چاہے آپ پاکستان سے اپلائی کریں آپ نے وی ایف ایس گلوبل جسے پاکستان میں جیزی یا فائیڈیس کہا جاتا ہے اس کے ثروح اپنا ویزا پراسس جو ہے وہ کروانا ہوتا ہے آپ اپنے پورے ڈاکومنٹس کی فائل کو لے کے اور اپنا اریجنل پاسپورٹ لے کے وی ایف ایس گلوبل جسے پاکستان میں لاہور اسلام آباد و کراچی میں موجود ہیں ان سے آرلینڈ آپ اپنی 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 بک کرواتے ہیں اور اپنی آپ اپنے ڈاکومنٹس اور اریجنل پاسپورٹ سامیشن کروا دیتے ہیں وی ایف ایس گلوبل کیا کرتا ہے کہ آپ کے وہی ڈاکومنٹس کی فائل آگے امبیسی کو فارورڈ کرتا ہے اور جب آپ کا ڈسین آ جاتا ہے تو وہ ہی پاسپورٹ آپ کو وی ایف ایس گلوبل واپس کر دیتا ہے تو فرنس اس طرح سے جو ہے وہ پورا پراسس ہوتا ہے وی ایف ایس گلوبل ایک تھرڈ پارٹی ادارہ ہے جو کہ ویزا سروسز کے لیے کافی ساری یورپین کانٹریز نے جو ہے اس کو ہائے جو ہے وہ کیا ہوا ہے جو کہ اپنی سروسز دے کے اپنی جو ہے وہ چارجز جیس ہے وہ لے لیتا ہے سویڈن کے حوالے سے آپ کو ایک چیز اور بھی جو ہے وہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ پاکستان سے پلائی کرتے ہیں تو سویڈن جو ہے وہ آپ کا انٹرویو کرتا ہے جو کہ ٹیلی فونک انٹرویو ہوتا ہے اور اردو میں آپ کا انٹرویو جو ہے وہ کیا جاتا ہے لوکل پاکستانی ہی بندہ جو ہے وہ آپ کا انٹرویو کرتا ہے اور آپ کے آپ سے مہتلیف کوششن پوچھے جاتے ہیں جو کہ آپ کے ویزا اپلیکیشن کے متعلق اور جو آپ کا جانے کا اپلیکیشن پوچھے جاتے ہیں سویڈن اس حوالے سے شینگرن کنٹریز میں آتا ہے اور اس حوالے سے اچھی اپشن ہے کہ اگر آپ کی ڈاکومنٹس کی فائل اگر آپ اچھے طریقے سے تیار کر لیتے ہیں تو اگر یہی فائل اگر آپ اٹلی یا سپین یا فرانس میں لے کے جاتے ہیں تو وہاں پہ اگر آپ کے چانسے جو ہے وہ 50 یا 60 پرسنٹ ہے تو یہی فائل اگر آپ سویڈن لے کے جاتے ہیں تو یہی آپ کے چانسے جو ہیں سیونٹی ایٹی پرسن تک بڑھ جاتے ہیں فرانس سویڈن جو ہے ایک ویزا کے حوالے سے ایک اچھی ریشو جو ہے وہ رکھتا ہے اگر باقی یورپین کنٹریز سے کو کمپیر کیا جائے اور یہ اس کا یہ شینگرن کا بھی پارٹ ہے اگر آپ اس کا بھی ویزا لے رہتے ہیں تو باقی شینگرن کنٹریز میں بھی آپ ایزیلی جو ہے وہ موک کر سکتے ہیں تو فرانس آئیے چلتے ہیں اب آپ کو لائپ ٹاپ کی سکرین پر لے کے جاتا ہوں اور پورا پراسہ جو ہے وہ ڈاکومنٹس کی ڈیٹیل جو آپ کو بتاتا ہوں تو میرے ساتھ رہیے گا آئیے چلتے ہیں لائپ ٹاپ کی سکرین پر جی فرانس تو ہم لائپ ٹاپ کی سکرین پر جو ہے وہ آ چکے ہیں فرانس ویڈیو کو جو ہے وہ آگے بڑھنے سے میں پہلے آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ نے ویزا اپلیکیشن فارم سویڈن کا کس طرح سے فیل کرنا ہے اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس میں میری ایک لہذا ویڈیو موجود ہے جس میں میں نے پورا ویزا اپلیکیشن فارم جو ہے وہ فیل کر کے لائپ ٹاپ کی سکرین پر دکھایا ہوا ہے تو وہ آپ ویڈیو اس کا بھی لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو فرنس یہاں پہ میں آپ کو پہلے سب سے پہلے پروف دے دوں کہ یہ وی ایف ایس گلوبل کی افیشل ویب سارپ میں موجود ہوں یہ دیکھیں پاکستان میں وی ایف ایس گلوبل کے طرح جو ہے وہ آپ نے ویزا جو ہے وہ اپلائی کرنا ہوتا ہے اسی طرح اب آپ کو پروف دکھا دوں کہ اگر انڈیا سے اپلائی کر رہے ہیں تو انڈیا میں بھی آپ نے وی ایف ایس گلوبل کے طرح اپنا ویزا جو ہے وہ اپلائی سویڈن کا جو ہے وہ کرنا ہوگا تو فرنس ہے ڈاکومنٹس کی ریکوائرمنٹس ہے اگر آپ پاکستان سے اپلائی کرتے ہیں یا تو یا سویڈن سے تو انہی ہی ڈاکومنٹس کو آپ نے فالو کرنا ہوگا جو کہ بھی میں آپ کو چیک لیس دکھاؤں گا لیکن یہ جو چیک لیس ہے یہ پاکستانی امبیسی کے مطابق ہے اور پاکستانی ویزا ڈاکومنٹس کے مطابق جہاں وہ میں آپ کو جہاں وہ دکھانے جا رہا ہوں تو فرنس میں اس کو یہاں پہ جہاں وہ ویزا ٹائپ میں آپ فرنڈ اور فیملی کٹا کریں جو ہے ویزا اور فرنڈ اور فیملی کٹا کریں گے تو نیچے جو ہے یہ کچھ اس طرح سے جو ہے وہ ونڈو اوپن ہوگی یہاں سے آپ اس والی اپشن کو جو ہے وہ پاکستانی ریزینر والی اپشن کو کلک کریں گے تو یہ ڈاکومنٹس کی ایک پوری چیک لیس جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی اس کو میں تھوڑا زوم بھی کر دیتا ہوں تو فرنس یہاں پہ جو ہے ان ڈاکومنٹس کی پریزینٹیشن بنائی ہوئے جو آپ کو جہاں وہ دکھانے جا رہا ہوں تو فرنس اس کو میں تھوڑا زوم کر دیتا ہوں اس میں سب سے پہلے فرنس یہ کچھ ڈاکومنٹس کی ڈیٹیل میں آپ کو جہاں وہ دکھانے جا رہا ہوں جو کہ ہر اپلیکنٹ لگائے گا چاہے وہ سٹوڈنٹ ہے چاہے وہ بزنس مین ہے چاہے وہ جاب پرسن ہے تو یہ کٹا کری کے ڈاکومنٹ جو ہے وہ پندرہ قسم کے ڈاکومنٹس ہر اپلیکنٹ لگائے گا سب سے پہلے آپ نے ویزا اپلیکیشن فارم جوہاں وہ لگانا ہوگا ہے یہ ویزا اپلیکیشن فارم کس طرح سے فیل کرنا ہے اس کی ویڈیو بنا چکا ہوں لنک کے نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے اس کے علاوہ فرنس آپ نے ایک ٹرائولنگ پلان اور ایک کورنگ لیٹر جوہاں وہ سویڈن کے لیے بنانا ہوگا کہ آپ وہاں پہ کیوں جانا چاہ رہے ہیں آپ کا پرپس آپ ٹرپ کیا ہے پوری ریٹیل آپ نے دینی ہوگی یہ کورنگ لیٹر اور اس کے علاوہ سارے ٹرائولنگ پلان جو ہے وہ کس طرح سے بنانا ہے اس کی بھی ویڈیو موجود ہے لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود آپ جا کے دے سکتے ہیں فرنس ان سالیڈ ٹرائولنگ پلان کے بارے میں میں کچھ آپ کو جو ہے وہ اگزامپل لیتا چاہوں مسال کے طور پر وہاں پہ آپ کا کوئی فرنڈ اور فیملی میمبر ہے آپ اس کو ملنے کے لیے جانا چاہتے ہیں کوئی میٹنگ یا کارفرس اٹرنڈ کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں کوئی سمپوزی اٹرنڈ کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں کوئی سپیسیفک ٹوائزم کا پوائنٹ ہے اس کو آفیزٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں کسی کی برڈے سالیڈ کرنا چاہتے ہیں کسی شادی میں شد کرنا چاہتے ہیں تو فرنڈز یہ سالی ٹرابلنگ جو ہے وہ پلان ہے جو کہ آپ نے بیسی کو بتانا ہوگا کہ آپ کی کوئی سالیڈ ریزن ہے وہاں پہ جانے کی اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک ویلیڈ کومی شراغتی کارڈ جو ہے وہ ہوننا چاہیے اس کے علاوہ آپ کے پاس پاسپورٹ جو ہے وہ جس کی کم از کم چھ ماہ کی ایکسپائری جو ہے وہ ہونی چاہیے پرانے پاسپورٹ جتنا بھی ویزاز لگے ہوئے ہیں ان کے پیجز کی فوٹو کاپی چاہیے ہوگی آپ کو اس کے علاوہ کوئی آپ کی سٹم سے انہوں کی لگی ہوئی ہیں کسی کی بھی کنٹری کی تو ان کی پیجز کی بھی آپ نے فوٹو کاپی ساتھ لے کے جان ہوگی اس کے علاوہ آپ نے ایف آر سی جیسے فیملی ریزی سیشن سرٹیفکٹ کہا جاتا ہے یہ بھی لینا ہوگا یہ دو طرح کے ہوتے ہیں یہ ایک بائی میریج ہوتا ہے اور ایک بائی برت ہوتا ہے بائی برت میں آپ کے بہن بائی اور آپ کے والدین ہوتے ہیں اور بائی میریج جیسے یہ نام سے ظاہر ہے اس میں آپ کی وائف اور بچوں کی ٹیٹیل موجود ہوتی ہے فرنس یہ پاکستان میں نادرہ جاری کرتا ہے وان تھاؤزنڈ روپیس اس کی فیس ہے اور اسی وقت جو ہے وہ نادرہ آپ کو پانچ منٹ کے اندر اندر جاری کرتا ہے اگر آپ گھر بیٹھے ایف آر سی جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں تو اس کی بھی ویڈیو میں بنا چکا ہوں اس کا بھی لنک نیچے ڈسکریپشن میں میں موجود ہے آپ جا کے جو ہے وہ دے سکتے ہیں یہ کوئی بھی فیملی میمبر اپنا اصل شناتی کار دکھا کے ایف آر سی لے سکتا ہے یا آن لین جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے اگر آپ میریڈ ہیں تو پھر آپ دونوں لیں گے اگر آپ ان میریڈ ہیں تو آپ صرف اوپر والا ایف آر سی بائی برد جو ہے وہ نادرہ سے لیں گے اس کے علاوہ چھے ماہ کی بینک سٹیٹمنٹ آپ کے پاس جو ہے ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اکاؤنٹ مینڈینس لیٹر بھی آپ کو بینک جو ہے وہ ایشو کرے گا یہ بھی آپ نے جو ہے وہ بینک کی سائن اور سٹم کے ساتھ آپ کے آپ نے بینک کے لیٹر ہیٹ پر جو ہے وہ لینا ہوگا اس کے علاوہ ایئر ٹیگر ریزرویشن جو ہے وہ آپ نے ایک ٹیمپریری ایئر ٹیگر ریزرویشن کروانی ہوگی جو کہ کسی بھی ٹیگر پرچیز نہیں کریں گے یہ آپ کو فری میں یا بہت کم چارجز جو ہے وہ دے کے کسی ٹیابل جن یا ٹور اپریٹر سے ایک ٹیمپریری ریزرویشن جو ہے وہ مل جائے گی اس کے علاوہ آپ نے ہوتل کی ریزرویشن کروانی ہوگی جو کہ سویڈن میں آپ جس جگہ پہ جس سٹی میں رہیں گے اس کا آپ نے پروو ہو جاؤ وہ دینا ہوگا اگر آپ وہاں پہ آپ کا کوئی فرنڈ اور فیملی میں موجود ہے تو آپ اس کا گھر کا اڈرس بھی دے سکتے ہیں پھر آپ ہوتل کی ریزرویشن کو چھوڑ بھی سکتے ہیں فرنڈز اگر آپ ہوتل کی ریزرویشن فری میں کروانا چاہتے ہیں تو یہ کس طرح سے کرنی ہے یہ بکنگ ڈارڈ کام پہ اس میں میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اس کا لنک بھی نیچے ڈسکریپشن میں موجود ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ فرنڈز میں یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں پرانے پاسپورٹ کی پیجز کی کافی آپ جہاں سال لگائیں گے اس کے علاوہ فرنڈز آپ نے دو سال کی ٹیکس ریٹرنز جو بھی جہاں وہ لگانی ہوگی اور اگر آپ ٹیکس سے عزمٹڈ ہیں تو پھر آپ نے اس کی ریزن دینی ہوگی کہ آپ ٹیکس سے عزمٹڈ جہاں وہ کیوں ہیں فرنڈز ایسے لوگ جو جواب کرتے ہیں اگر ان کے پاس ٹیکس ریٹرنز نہیں ہیں لیکن ان کی سیلی سلی پیٹ ٹیکس کی ڈیڈکشن ہو رہی ہے تو وہ اس کو پروف کے طور پر جہاں وہ امبیسی کو جہاں وہ دے سکتے ہیں اور بزنس والے لوگ جہاں وہ لازمی طور پر اپنے دو سال کی ٹیکس ریٹرنز جہاں وہ دیں گے اس کے علاوہ فرنڈز آپ نے ویزا فیس بھی جہاں وہ دینی ہوگی جو کہ آپ وی ایف ایس گلوبل کے آفیس میں جا کے ایٹیز یورو جہاں وہ دیں گے اور یہ پاکستانی رویز میں آپ نے وہاں پہ جا کے پی کرنی ہوگی ایک پاسپورٹ سائز پکچر بھی جہاں وہ آپ کے پاس جہاں وہ سیف اینڈ پہ جہاں وہ ہونی چاہیے اکثر جہاں وہ آپ سے وی ایف ایس گلوبل یا امبیسی جہاں وہ ڈیمانڈ کر لیتی ہے تو آپ کے پاس جہاں ہونی چاہیے اس کے علاوہ آپ نے ایک ٹریولنگ انچورنج جہاں وہ کروانی ہوگی جو کہ تھرٹی تھوزن یورو کو جہاں وہ کور کرتی ہو یہ آپ کو پاکستانی روپیز میں صرف تھری تھوزن سے لے کے پینتیس سو روپے تک آپ کو آسانی سے کسی بھی ٹریول آجان یا ٹور اپریٹر سے جو مل جائے گی اب نیچے آ جاتے ہیں آپ بات کر لیتے ہیں ایسے لوگ جو پاکستان اور انڈیا میں بزنس کر رہے ہیں وہ کون سے ویزٹ کے لیے ڈاکومیٹس لگائیں گے ان کی ڈیٹیل جہاں وہ سن لیں سب سے پہلے وہ اپنے بزنس کا لیٹر ہیڈ یا ویسٹنگ کارٹ جہاں وہ ساتھ جہاں وہ لگائیں گے اور ان دونوں بھی آپ لگا سکتے ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک بھی جو ہے وہ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ فرنس Lindsay آپ کی اگر کمپنی یا ارگنیزیسٹر ہے تو پھر آپ نے اس کی ریجیسٹر کا جو ہے وہ پروف جو ہے اس کی سے جہاں اس کی فوٹوکاپی کو جو ساتھ جواز لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کا وہاں پر جانے کا پرپس بھی جو ہے وہ بزنس ہے تو پھر آپ نے جس بھی بزنس Pakٹری یا جس آرگنیزیسٹر کو جو آپ ویزر کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو پھر آپ نے اس کا پروف دینا ہوگا آپ کے پاس کوئی انویٹیشن یا سپانسرشپ ہونا چاہیے جو آپ کو وہ بیجے یا آپ نے اگر کوئی انوائسز موجود ہیں جو آپ اس کو شیمیٹس آ کر بیجتے ہیں تو وہ آپ کے پاس موجود ہیں تو ان کی فوٹو کافیس بھی جو آپ ساتھ لگا کے اپنا ریلیشن جو ہے وہ اسٹیبلش کر سکتے ہیں فرنس اب نیچے آ جاتے ہیں ایسے لوگ جو کہ سپاؤز ویزر اپلائی کرنے جا رہے ہیں سویٹن کے لیے وہ کون سے ڈاکومنٹس لگائیں گے ان میں انہوں نے اپنا ایم آر سی جسے میری سرٹیفکیٹ کہا جاتا ہے یا نکال نامہ کہا جاتا ہے یا آپ نے آپ نے لوکل یونین کون سے سے انگلیش ٹرانسلیشن میں جہاں وہ لے کے ساتھ جہاں وہ لگانا ہوگا اب فرنس بات کر لیتے ہیں ایسے لوگ جو جو کہ پاکستانی سٹیزن نہیں ہیں یا انڈین سٹیزن نہیں ہیں لیکن وہ پاکستان اور انڈیا میں رہ رہے ہیں وہ کیا کریں گے وہ اپنا تین ماہ کا اگر وہاں پاکستان سے یہ انڈیا سے اپلائی کر رہے ہیں جیسے کہ مثال کے طور پر جیسے پاکستان میں افغان ریفیوجیز موجود ہیں اگر وہ اپنا ویزا پلائی کرنے جا رہے ہیں تو وہ اپنے تین ماہ کا جو ہے وہ ورک پرمٹ جو ہے یا پھر اپنا ریزیڈنٹ پرمٹ جو ہے وہ ساتھ جو ہے وہ لگائیں گے تو یہ ان لوگوں کے لیے ریکوارمنٹ ہے جو نان پاکستانی یا نان انڈین ہے یا وہ لوگ جو ہے وہ لگائیں گے ایسے لوگ جو کہ گورنمنٹ کی جاب کرتے ہیں وہ کون سا ٹاکومنٹس لگائیں گے ان کی ڈیٹیل سن لیں سب سے پہلے وہ اپنی کمپنی فائی یا پھر جس بھی آرگنیزیشن یا جس بھی انسٹیوشن میں جاب کرتے ہیں وہاں سے این او سی لیٹر جسے نان اوبجیکشن سرٹیفکیٹ کہا جاتا ہے وہ انہوں اپنے گورنمنٹ کے ادارے سے جو ہے وہ لینا ہوگا اور اگر کوئی ایسا بندہ جو کہ ریٹائر ہو چکا ہے اور وہ جو ہے وہ اپنے پینشن بوک کی چھ ماہ کی پچھلی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ساتھ جو ہے وہ لگائے گا جو کہ اسیس کا پروف ہوگا کہ یہ واقعی بندہ گورنمنٹ امپلائی تھا اور آپ ریٹائر جو ہے وہ ہو چکا ہے لیتے ہیں ایسے بندے جو پاکستان اور انڈیا میں جو رہ رہے ہیں اور وہ وہاں جو ہے وہ سٹوڈنٹ ہے وہ کون سے ڈاکومنٹ سے لگائیں گے ان کی ڈیٹیل سن لیں فرنز اپلائی کرنے کے لیے انہوں نے سب سے پہلے اپنا ڈیویشن کارڈ یا انڈرولمنٹ جو لیٹر ہے کارڈ ہے جو وہ اپنے سکول یا کالیج یا یونیورسٹری سے لے کے ساتھ جو ہے اس کی کپی جو ہے وہ لگائیں گے اسی طرح انہوں نے اپنی سکول کالیج یا یونیورسٹری سے جو ہے وہ لیو اپلیکیشن بھی لینی ہوگی وہ بھی ساتھ جو ہے لگائیں گے اب فرنز بات کر لیتے ہیں ایسے لوگ جو جاب کرتے ہیں ان کی ڈیٹیل سن لیں سب سے پہلے وہ اپنے تین ماہ کی سیلری سریپ لگائیں گے اپنا جاب کا لیٹر لگائیں گے جس پہ اس کا نام اس کا اوطہ اس کا سیلری سٹرکچر کے طرح سے سے وہ جاب کر رہا ہے پوری ڈیٹیل جو ہے وہ لکھی ہونی چاہیے اس کے فرنز نیچے آ جاتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں ایسے لوگ جو انہوں نے بالک ہیں وہ ان کے ڈاکومنٹس کی ڈیٹیل سن لیں سب سے پہلے انہوں نے اپنے پیرنٹس کی طرف سے جو ہے وہ ایک اجازت نامہ جسے کنسنٹ فارم کہا جاتا ہے وہ لینا ہوگا یہ آپ نے لوکل ڈسٹری کورٹس کچاریوں سے جو ہے وہ بنوا سکتے ہیں جس پہ آپ کے پیرنٹس ہیں وہ آپ کو اجازت دیں گے کہ اس بچے یا بچی کی عمر جو ہے وہ اٹھارہ سال سے کم ہے اور یہ سویڈن کا ویزر ویزا اپلائی کرنے کے لیے جا رہا ہے تو ہم اس کو علاو کرتے ہیں کہ یہ ویزر ویزا اپلائی جو ہے وہ کر سکتا ہے اور ویزر کے لیے جا سکتا ہے اس کے علاوہ آپ نے اپنے والدین کی پاسپورٹ اور کومیشن آتی کر دونوں کی فوٹو کا بھی جو ہے سال لگانی ہوگی اس کے علاوہ فرنز اگر آپ کے والدین نہیں ہے آپ کسی اور کی بندے کی سرپرستی میں اپنی قانونی زندگی گزار رہے ہیں آپ لیگل گارڈین کوئی اور ہے تو یہ اوپر والے دو ڈاکومنٹس پھر آپ نے اپنے لیگل گارڈین کے جو ہے وہ دینے ہوں گے پیرنٹس کی جگہ پہ کچھ آپشنل جو ہے وہ ڈاکومنٹس دکھاؤں گا جو کہ آپ لگانے سے آپ کے ویزا کے چانسے جو ہے وہ بڑھ سکتے ہیں اگر نہیں بھی لگائیں گے تو وہ نہیں ہے اور اگر آپ کے پاس یہ موجود ہے تو لازمی طور پر لگائیں فرنز اگر آپ کے پاس کرائیر کارڈ موجود ہے سٹیڈمنٹ جو ہے اس کی کپی ساتھ جو ہے وہ لگا دیں آپ کے نام پر اگر گاڑی ہے اس کے ڈاکومنٹس کی کپی ساتھ لگا دیں آپ کے نام پر گاڑی اپلاڈ کو موجود ہے اس کے ڈاکومنٹس کی کپی ساتھ لگا دیں آپ کے پاس چمبر آف کامرس کا میمبرشیپ بھی موجود ہے یا کارڈ موجود ہے اس کے ڈاکومنٹس کی بھی کاپی لگا گئی فرنز اب بات کر لیتے ہیں ایسا بندہ جو کہ سویڈن میں موجود ہے وہ اگر آپ کو انویٹیشن سپانسرشی بیج رہا ہے تو وہ آپ کو کون سے ڈاکومنٹس بیجے گا اس کی ڈیٹیل سن لیں سب سے پہلے انویٹیشن لیٹر وہ آپ کو بیجے گا اس کے علاوہ وہ اپنے پاسپورٹ کی کاپی ساتھ دے گا اپنے ورک پرمٹ کی کاپی ساتھ دے گا اپنے بینک کی تین ماہ کی سٹیڈمٹ آپ کو ساتھ جو ہے وہ بیجے گا اس کے علاوہ اپنی تین ماہ کی سیلی سلیب کے علاوہ اپنے جو سورس آف انکم ہے وہ بھی اس کو جو ہے وہ بتانا ہوگا کہ اس کا سورس آف انکم جو ہے وہ ہاں پہ سویڈن میں کیا ہے فرنز اگر کوئی کومپنی فیکٹری یا آگنیزیشن کوئی سویڈن میں موجود ہے وہ آپ کو جو ہے وہ بلا رہی ہے آپ اس کے امپلائی ہیں یا آپ کا اس سے کوئی سویڈن کے ویزا اپلیکیشن فارم کے ویزا اپلیکیشن کے فارم کے بارے میں بتا چکا ہوں اس کے باوجود بھی آپ کا کوئی کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں میرے سے پوچھ سکتے ہیں تھانکیو ویری مچ